الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يظللہ فلا حاديلہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکلہ ونشهد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا وسندنا وقائدنا وامامنا محمدًا عبده ورسوله ارسله اللہ الى کافة للناس بشيرا ونذيرا وداعیًا الى اللہ بإذنه وصراجًا منیرا سلاللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وآلہ وآصحابه وآصحابه اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمدٌ ابا احدٍ من رجالكم ولیکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئٍ علیمًا وقال اللہ تبارک و تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ تبارک و تعالی یریدون لیتفئو نور اللہ بیفواهیم واللہ متم نورهی ولو کره الكافرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی باعدی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیائی وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وینہ سیكون فی امتی سلاسون دجالون کذابون كلهم جزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی باعدی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگان محترم برادران اسلام طلبہ عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ سترہ سفر الخیر سن چودہ سو چھالیس ہجری مطابق تئیس اگس سن دو ہزار چوبیس برو جمعت المبارک جامع مسجد خیر المدارس منطان میں نماز جمعہ سے پہلے ہونے والی گفتگو کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوا کہ مسلمانوں کی اور بن خصوص علماء کرام اور دینی جماعتوں کی کوششیں رنگ لائیں اور گدشتہ روز پاکستان کی سپریم کوٹ نے فروری اور جولائی دو ہزار چوبیس میں ایک قادیانی نامبارک احمد ثانی کے حوالے سے جو قابل اعتراض اور متنازہ فیصلے دیئے تھے اپنے ان فیصلوں کو کافی حد تک انہوں نے تبدیل کیا واپس لیا اس میں اصلاح اور تصحیح کی اس لحاظ سے آج کا یہ جمعت المبارک یومِ تشکر بھی ہے اور یومِ دعا بھی ہے یاد رکھیے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک عقائد نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات نمبر چار معاشرت اور نمبر پانچ اخلاق و آداب زندگی ان پانچ چیزوں کا نام اسلام ہے آپ قرآن و احادیث کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بہت سے آیات اور احادیث کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے ہمارے عقیدوں کے ساتھ ہے بہت سے احکام کا تعلق ہماری عبادات سے ہے اور بہت سے احکام شریعت کا تعلق ہمارے خریدنے بیچنے وغیرہ کے معاملات سے ہے اور بہت سے احکام شریعت کا تعلق ہمارے رہنے سہنے اور معاشرت کے ساتھ ہے اور بہت سے احکام کا تعلق ہمارے اخلاق اور زندگی کے آداب کے ساتھ ہے ان پانچ میں پہلا نمبر عقائد کا ہے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کا مسلمان کا مومن کا عقیدہ ٹھیک ہو عقیدہ خراب عقیدہ غلط تو جتنے بھی نیک عامال کر لو ان کا کوئی فیدہ نہیں ان نیک عامال کی کوئی حیثیت نہیں کوئی وزن نہیں اور اگر عقیدہ ٹھیک ہو عقیدہ صحیح ہو تو پھر نیک عامال زیادہ بھی نہ ہوں نفل نمازیں نفل روزیں نفلی صدقہ خیرات نہ بھی کرتا ہو تب بھی وہ کامیاب ہو جائے امیر شریعت سید اطاع اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ عقیدہ بمندلے جڑ کے ہیں درخت کی زندگی درخت کا سرسبز و شاداب ہونا درخت کا پھلدار ہونا درخت کا پھولدار ہونا یہ اس کی جڑ پر موقوف ہے اگر اس کی جڑ ٹھیک ہے جڑ خراب نہیں ہے جڑ مضبوط ہے تو وہ درخت سرسبز و شاداب ہوگا حراب بھرا ہوگا اس پر ٹہنیاں اور پتے پھل اور پھول ہوں گے اور اگر خدا نخواستہ کسی درخت کی جڑ خراب ہو جائے تو وہ درخت پھر ختم ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے اس پر پھر پھل بھی نہیں لگتا اس پر ٹہنیاں اور پتے وغیرہ بھی نہیں ہوتے اسی مثال سے سمجھو کہ عقیدہ بھی بمندرے جڑ کے ہیں اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے آپ کا نظریہ ٹھیک ہے تو آپ کے عامال بھی سرسبز و شاداب ہوں گے آپ کے عامال بھی آپ کو فیدہ دیں گے آپ کے ایمان کا درخت ترو تازہ رہے گا اور اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا گویا جڑ کمزور اور خراب ہوگی تو ایمان کا درخت خوشک ہو جائے گا ایمان کا وہ درخت بیکار ہو جائے گا اس پر کوئی نماز روزہ زکاة حج کا پھل لگے گا نہیں لگے گا تو اس کا کوئی ذائقہ نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں تو اصل چیز میرے دوستو عقیدہ ہے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو عقیدہ خراب ناکام عقیدہ ٹھیک انسان اور مومن کامیاب اور امیر شریعت سید اتاؤلہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر عقیدہ کسی کا ٹھیک نہ ہو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر پکا یقین نہیں ہے غیر اللہ کو بھی اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے بھی کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے نعوذ باللہ قبروں پر سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کی نام پر نظر و نیاز کرتا ہے اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو حاجت روا مشکل کو شاہ مانتا ہے اب یہ اس کے عقیدے کی خرابی ہے تو اگر کسی کا عقیدہ خراب ہوگا تو وہ اگر نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں بھی مرے گا تو جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا حالانکہ موت نماز کی حالت میں آئی سجدے کی حالت میں آئی وہ جنتی نہیں جہنمی ہوگا کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا فرماتے تھے کہ اگر کوئی خراب عقیدے والا مکت المکرمہ میں مرے گا بیت اللہ کے اندر موت آئے گی مدینہ پاک میں موت آئے گی حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے پاس مرے گا تحجد کی نماز میں موت آئے گی لیکن عقیدہ خراب تھا تو جنت میں نہیں جہنم میں جائے گی ابو جہل کہاں مرا بدر کے میدان میں مکہ اور مدینہ کے درمیان میدانِ بدر میں قتل ہوا یقیناً اس کو لا کر دفن مکہ میں کیا ہوگا لیکن کیا ابو جہل جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا کیوں وجہ بولو جس جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ جواب دے دے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ چھپ رہے بولو ابو جہل مکہ میں مرا مکہ کے قریم مکہ اور مدینہ کے درمیان مراہ بدر کے میدان میں یقیناً امید یہی ہے کہ اس کے لوگ کافر اس کو مکہ لاکر انہیں دفن کیا ہوگا لیکن کیا اس کا مکہ میں دفن ہونا اور پھر یہ مکہ کے کافر حج کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا تواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کی صفائی کیا کرتے تھے یہ بڑے بڑے سرداران مکہ بیت اللہ میں جھاڑو لگایا کرتے تھے آنے والے حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے مہمان نوادی اور خدمت کیا کرتے تھے مگر کیا یہ تمام نیک عمال ان کافروں کے کام آئے اور ان نیک عمال نے ان کو جنتی بنایا نہیں کیوں عقیدہ خراب بتوں کی پوجا اللہ کی توحید پر ایمان اور یقین نہیں شرک کرتے تھے اس لیے مکہ میں رہنا مکہ میں مرنا مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی صفائی کرنا بیت اللہ میں جھاڑو لگانا حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی کرنا آخرت میں کام نہیں آئے گا یہ تمام نیک عمال برباد ہو گئے آخرت میں کوئی عجر نہیں ملے گا دنیا میں اللہ بدلہ دیتا ہے کافر کے بھی محنت کو زائے نہیں اللہ کرتا لیکن آخرت میں کوئی انعام نہیں ملے گا وجہ اس کی کیا ہے کہ عمل تو اچھے تھے مگر عقیدہ خراب تھا عقیدہ کی خرابی بہت خطرناک ہے اور اگر عقیدہ ٹھیک ہو عمل اچھے نہ ہو تو عقیدہ کی وجہ سے کامیاب ہو جائے گا حدیثوں میں ایک عورت کا واقعہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ پہلی قوموں میں ایک فاہشہ بدکارہ عورت تھی چال چلن اچھا نہیں تھا کردار کی اچھی نہیں تھی مگر عقیدہ ٹھیک تھا اللہ پر ایمان نبی پر پیغمبر پر اس وقت کے ایمان اس نے ایک مرتبہ پیاسے کتے کو دیکھا جس کی پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے تو اس عورت نے اپنے جوتے اتارے اور اس کے ساتھ رسی باندھی اور کومے میں لٹکا کر اس سے پانی نکالا اور خود اس پیاسے کتے کو پلایا اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ہم نے تجھے تیری اس نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا ہے اب فاہشہ اور بدکارہ عورت جس کا کردار چال چلنا اچھا نہیں ہے وہ ایک نیکی کی وجہ سے اور وہ نیکی بھی اتنی کہ پیاسے کتے کو صرف پانی پلایا اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلی گئی وجہ کیا ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا ابو جہل ابو لہب کتنے نیک عامال کرتے رہے وہ جنت میں نہیں جہنم میں ہوں گے وجہ کیا ہے کہ ان کا عقیدہ خراب تھا تو میرے عزیزو آپ نے کیا بات سمجھی کہ اصل بنیاد بولو عقیدہ ہے لہذا تمہارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی ساری طاقتیں تمام لوگ مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہیں مگر میرا اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاغوتی کفریہ دشمن طاقتیں جمع بھی ہو جائیں وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر میرا اللہ نہیں چاہے گا اور اگر دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو جائیں میرے دشمن جمع ہو جائیں اور مجھے فیدہ پہنچانا چاہیں مگر میرا اللہ نہ چاہے وہ مجھے فیدہ نہیں پہنچا سکتے کوئی پیر مجھے اولاد نہیں دے سکتا اولاد اللہ دے گا میرے نفع نقصان کا مالک کوئی غیر اللہ نہیں ہے میرے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے تو میرے دوستوں اور بھائیوں سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے اپنے عقیدے کو درست کرو اسلام کے شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ احکام جو عبادات کے ساتھ متعلق ہیں ان کا نمبر بعد میں جن کا تعلق معاملات سے کہ ان کا نمبر بھی بعد میں جن کا تعلق معاشرت رہنے سینے کے ساتھ ہے وہ بھی بعد میں اخلاق کے ساتھ ہے وہ بھی بعد میں سب سے پہلے نمبر پر شریعت کے قرآن کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے اس لیے ہم نماز بعد میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُهُ یہ ایمان ہے یہ عقیدہ ہے تو عقیدہ سب سے پہلے ہے اور عقیدہ اگر ٹھیک ہوگا تو پھر آپ کے عامال بھی قبول یہ بنیاد ٹھیک ہوگی تو عمارت بھی مضبوط اور اگر بنیاد کمزور ہے تو پھر عمارت بھی کمزور ہوگی اگلی بات عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے سب سے بنیادی عقیدہ کیا ہے یاد رکھئے عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ یقین ہو کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پرغمبر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت کا دروازہ بند اب قیامت تک رسول اللہ کی نبوت کا جھنڈا لہرائے گا ہدایت اور نجات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے میں اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا کسی قسم کا نہیں آئے گا زلی بروزی بھی نہیں آئے گا کہ جی اصل تو نبی حضور ہیں اور نیچے ان کے سائے میں کوئی اور نبی ہے نہیں نہیں اب قیامت تک کسی طرح کا کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے نبی اور پیغمبر ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کے نبی اور پیغمبر ہیں تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت بھی ہیں اب حضور علیہ السلام کی نبوت کا جھنڈا ہی لہرائے گا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ستاروں میں مریخ میں کواکم میں آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں اگر کوئی انسان اور مخلوق رہ دی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی اور پیغمبر ہیں سمجھائیے تو سبحان اللہ کہہ دے زمین پر ہی نہیں اگر آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں کواکم میں کسی کررہِ عرض پر کسی سیارے میں اگر کوئی آبادی موجود ہے اور وہاں کوئی مخلوق رہتی ہے تو جس طرح اللہ ان کا رب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی اور پیغمبر ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے نبی اور پیغمبر تمام مخلوقات کے نبی اور پیغمبر اور قیامت تک کے نبی اور پیغمبر عبدالعباد تک کے نبی اور پیغمبر حتیٰ کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چوتھے آسمان سے زمین پر اتریں گے تو وہ نبی ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کی امت میں شامل ہوں گے اور امیر شریعت تو فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ لا نبی عبادی کی لا نے ہر طرح کی نبوت کا بیج ختم کر دیا ہے یہ لا جہاں آتا ہے اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتا ہے یہ لا الہ پر داخل ہوا کہ کوئی معبود نہیں اس نے تمام جھوٹے اور باطل خداوں کی نیست و نابود کر دیا کہ اللہ صرف ایک ہی ہے اسی طرح یہ لا جب نبی پر داخل ہوا تو حضور کے بعد ہر طرح کے نبی اور نبوت کا جنادہ اس نے نکال دیا اب کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا ختم نبوت کے عقیدے پر اللہ ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے اس عقیدے کو مضبوط رکھو کوئی آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ نہ ڈال سکے اللہ نے تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دی ہے کہ تم حضور کے امتی ہو یہ کتنا بڑا اعزاد اور شرف ہے اور اب جو بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا گویا وہ تمہارا رشتہ حضور سے توڑ کر اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے حضور کا رشتہ سب سے عالی رشتہ نسبت سب سے عالی ہے اس یہ حضور کی امت میں اللہ نے تمہیں بنایا ہے مرتے دم تک حضور کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھنا میں نے ارز کیا کہ حضور شاہ جی فرماتے تھے کہ عقائد میں بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے آپ کہیں گے کہ اب تک تو ہم یہ پڑھتے اور سنتے آئے کہ سب سے بنیادی عقیدہ توحید کا ہے پہلا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے اور آج آپ امیر شریعت رحمت اللہ علی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے یہ تو اب تک جو پڑھا سنا کہا اس کے خلاف بات کر دی شاہ جی نے نہیں ایسا نہیں ہے شاہ جی فرماتے ہیں توحید بھی وہی معتبر ہے جو حضور نے بتائی ہے توحید کے عقیدے کی جڑ اور روح بھی ختم نبوت کا عقیدہ ہے حضور کو نبی اور آخری نبی مانو حضور کے بتانے کے مطابق اللہ کو مانو تو عقیدہ توحید کی روح اور جڑ بھی ختم نبوت کا عقیدہ ہے رسالت کے عقیدے کی روح اور جڑ بھی ختم نبوت کا عقیدہ ہے آخرت اور قیامت کے دن پر یقین اور اس عقیدے کی بنیاد بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت ہے تقدیر پر ایمان اور تقدیر پر یقین جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس عقیدے کی بنیاد بھی ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیونکہ یہ تمام عقیدے ہمیں کس نے بتائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اگر حضور کے بعد نعوذ باللہ کوئی اور نبی مانو گے تو پھر وہ نبی جو توحید بتائے گا وہ ماننی پڑے گی جو وہ رسالت کا تصور دے گا وہ ماننا پڑے گا وہ جو آخرت کا عقیدہ کہے گا وہ ماننا پڑے گا جو وہ تقدیر کے حوالے سے عقیدہ نظریہ دے گا وہ ماننا پڑے گا جب نبی نیا تو پھر عقیدے بھی نئے ہو جائیں گے اس لیے تمام عقیدوں کی بنیاد ختم نبوت کا عقیدہ ہے اور ہم جو اپنے مدارس میں قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے ہیں اور جو مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس قرآن کریم کی جان اور اس قرآن کریم کی روح وہ بھی ختم نبوت کا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آنا قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی اس لیے اللہ تعالی نے اس قرآن کریم کو محفوظ رکھا ہے اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو قرآن بھی محفوظ نہ ہوتا قرآن جو اپنی اصل اور مکمل شکل میں موجود اور محفوظ ہے یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آنا تھا کتاب کوئی اور نہیں آنی تھی اس لیے اللہ نے آخری کتاب کو قیامت تک کے لیے زبرزیر کے ساتھ محفوظ کر دیا تو قرآن کریم کی جان اور روح بھی کیا ہے بولو بولو قرآن کریم کی جان اور روح بھی کون سا عقیدہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ ہے جتنیاں حادیث مبارکہ محفوظ ہیں جو ہم اپنے مدارس میں بخاری شریف مسلم شریف ابودعو شریف ترمدی شریف یہ حدیث کی کتابیں ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی زندگی اور فرمان اور حضور علیہ السلام کے افعال نقل کیے گئے ہیں یہ تمام حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام حدیث کی کتابوں کی روح اور جان بھی ختم نبوت کا عقیدہ ہے بخاری مسلم ابودعو ترمدی تمام دینی علوم کی روح اور جان ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آنا نہیں تھا اس لئے اللہ نے حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئی ہر بات کو محفوظ کرا دیا حضور کے ہر عمل کو محفوظ کرا دیا تاکہ میرے اس نبی کی زندگی قیامت تک کے لئے بطور نمونہ اور مادل موجود رہے ان کے ماننے والوں کے سامنے اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو احادیث محفوظ نہ ہوتی یہ بخاری ترمدی مسلم ابودعود نہ ہوتے یہ قرآن کریم کا علم تفسیر کا علم اصول تفسیر کا علم حدیث کا علم اصول حدیث کا علم فقہ کا علم اصول فقہ کا علم اور تمام جتنے بھی فقہ اصول فقہ اور جتنے بھی معانی اور عدب کے علوم موجود ہیں یہ تمام کے تمام علوم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی وجہ سے چونکہ اللہ نے آپ کو آخری نبی اور پیغمبر بنایا تو اب قیامت تک اللہ نے آپ کے پورے دین کو محفوظ رکھا تو میرے دوستو اور بھائیو ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان اور یقین اپنا پکا کرو حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی ہوگا یا قذاب ہوگا وہ نبی ہوگا یا دجال ہوگا وہ نبی ہوگا یا جھوٹا ہوگا وہ نبی ہوگا یا کافر ہوگا اور اس کے ماننے والے بھی حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی سے یہ پوچھنا جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے یہ بھی کفر ہے یہ بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے اب تو سیدھا کہو جو نبوت کے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا ہم سوچیں گے بھی نہیں فوراں کہیں گے تو جھوٹا اور قذاب اور دجال ہے تو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے آیا ہے تو ہماری حضور سے نسبت اور رشتے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے ہم کبھی حضور سے اپنا رشتہ ختم نہیں کریں تو اسلام میں بنیادی چیز عقیدہ ہے اور عقیدے کئی ہیں ان میں بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر ہر دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں اور دیوانوں غلاموں اور جانساروں نے پہرہ دیا ہے سب سے پہلے پہرے دار چوکی دار جانشین پیغمبر امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل مزاد شناس رسول افضل البشری بادل انبیائی بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو سب سے بڑی لڑائی اور جنگ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ہوئی ہے وہ جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ قذاب اور اس کے پیروکاروں اور ماننے والوں کے خلاف ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جہاد کیا لڑائی کی کہ میرے پہنبر کے بعد کسی کی نبوت نہیں چل سکتی نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا صحابہ کو روانہ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنے لڑائی اور جنگ ہوئی ہیں جہاد ہوئے ہیں بدر اہد ہنین احضاب خیبر تمام کے تمام غزبات میں آپ گن لیں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ یمامہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑی گئی جھوٹے مدعی نبوت کے پیروکاروں کے خلاف اور مدعی نبوت مسلمہ قذاب کے خلاف جتنے صحابہ نے اس جنگ میں اپنی جانے قربان کی پتہ ہے کتنے شہید ہوئے بارہ سو صحابہ شہید ہوئے کتنے بارہ سو صحابہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر جان قربان کی انہوں نے پہرہ دیا مسلمہ قذاب جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا اور اس کے پیروکاروں کے خلاف جہاد کیا اور ان بارہ سو صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے بدری صحابہ بھی تھے اور ان بارہ سو صحابہ میں بہت سے وہ صحابہ بھی شہید ہوئے جو قرآن کریم کے حافظ تھے اتنی بڑی تعداد میں غفاظ قرآن کریم صحابہ اس جنگ جمامہ میں شہید ہوئے یہ جنگ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لئے لڑی گئے منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑی گئی اور اس کے بعد بھی آج تک الحمدللہ جب بھی ختم نبوت کے عقیدے پر کسی نے ڈاکہ ڈالا منکرین ختم نبوت کی سہولت کاری کی تو فرزندان ختم نبوت میدان میں آگئے اس سال چھے فروری دو ہزار چوبیس کو پاکستان کی عدالت عزمہ سپریم کورڈ کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھ دو اور جج تین ججوں نے ایسا غلط فیصلہ دیا مرزائیوں اور قادیانیوں کے حوالے سے منکرین ختم نبوت کے حوالے سے جو شریعت کے بھی خلاف اسلام کے بھی خلاف پاکستان کے آئین کے بھی خلاف اور پاکستان کے قانون کے بھی خلاف تھا تو مسلمانوں میں بیچینی استراب پیدا ہوا احتداد شروع ہو گیا تمام آشکان رسول نے اپنے اپنے انداز میں اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کی انفرادی اور اجتماعی طور پر بیانات آئے علماء کرام کے متفقہ موقف آئے اور سپریم کورڈ نے اپنے فیصلے سے قادیانیوں کو ریائتیں دیں اور ان کے جرموں پر پرداد ڈالنے کی کوشش کی اور ایک قادیانی مجرم نامبارک احمد ثانی کو نہ صرف یہ کہ جیل سے رہا کیا بلکہ مقدمے سے بری بھی کر دیا جو قرآن کریم میں تحریف کی گئی تفسیر کا نام رکھ کر قرآن کریم کے معنی کو بدل کر وہ تفسیر لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا جبکہ یہ جرم ہے کوئی بھی قرآن کریم کے نہ الفاظ بدل سکتا ہے نہ معنی بدل سکتا ہے اسلام کے تبار سے تو جرم ہے یہ پاکستان کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا انہوں نے قرآن کریم کے معنی میں تبدیلی کی اس کو شائع کیا تقسیم کر رہا تھا تین سال کی کوشش کے بعد پرچہ درج ہوا گرفتار ہوا میں اس زمانے میں پنجاب قرآن بورڈ کا چیرمین تھا مجھے بھی اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ میں نے اس مجرم کے خلاف پرچہ کرانے میں کوشش کی اس کو گرفتار کرانے میں کوشش کی اس کے گھر پر چھاپا لگوایا تاکہ وہاں سے تحریف شدہ یہ قرآن کی تفسیریں ضبط کی جائیں کتابیں ضبط کی جائیں کئی سال کی محنت کے بعد الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی اور اس زمانے کے وزیر اعلیٰ چودری پرویز الہی صاحب تھے اللہ ان کو جدائے خیر عطا فرمائے انہوں نے ذاتی کوشش کر کے ذاتی دلچسپی لے کر تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اس کے خلاف پرچہ درج کروایا پھر اس کی گرفتاری کروائی اور پھر اس کے ہاں چھاپا مروا کر وہ تمام کفریہ مواد اور کتابیں برامت کرائیں ثبوت مل گئے اور یہ گرفتار کہوں کے جیل میں چلا گیا سپریم کورٹ میں اس نے اپنی زمانت کی درخواست دی سپریم کورٹ میں صرف زمانت اگر وہ لے لیتی تو کوئی بات نہیں تھی کیونکہ یہ حق تھا عدالت کا کہ وہ اگر سمجھے کہ مجرم جیل میں کافی عرصہ گزار چکا ہے اب اس کی زمانت لی جا سکتی ہے تو زمانت تو وہ لے سکتی تھی مگر سپریم کورٹ نے حد سے تجابز کرتے ہوئے چھے فروری دو ہزار چوبیس کو یہ فیصلہ دیا کہ ہم صرف اس کی زمانت نہیں لے رہے بلکہ اس کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ بھی ختم کر رہے ہیں ہم اس کو بری بھی کر رہے ہیں اور جو اس پر قانونی دفعات لگی تھی ان دفعات کو بھی ختم کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ آگے قادیانیوں کو اور بھی کئی ریاحتیں دے دی اور کئی سہولتیں دے دی اس پر پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گیا آوازیں بلند ہونا شروع ہو گی سپریم کورٹ تک یہ آوازیں گئیں تو سپریم کورٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے یہ علماء کے دباؤ پر دینی جماعتوں کے دباؤ پر یہ فرزندان ختم نبوت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دباؤ میں آ کر مجبوراً سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑا کہ ہم اپنے اس فیصلے کو دوبارہ دیکھیں گے علماء کی رائے لیں گے چنانچہ سپریم کورٹ نے پاکستان کے دس اداروں کو بڑے بڑے مدارس اور بڑی شخصیات کو لکھا کہ آپ ہمیں رائے دیں اور رہنمائی کریں ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی رائے الگ الگ ہوگی کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا ہم اس اختلاف کو بنیاد اور بہانہ بنا کر اپنے فیصلے کو باقی رکھیں گے مگر اللہ کا فضل ہوا کہ یہ دس کے دس حضرات میں سے نو نے دسویں نے تو وہ ان کی طرح کا تھا اس نے تو رائے دینے سے انکار کر دیا وہ تو رائے دینے کی جرت نہیں کر سکا رائے دیتا تو وہ نو کے خلاف آتی وہ ایک تھا جس کا نام بھی میں نے لے دیتا ہوں وہ ادارہ المورد اور اس کا سربراہ تھا جعوید غام دی اس سے بھی رائے مانگی گئی اس نے اپنی رائے نہ دینے میں اپنا اس نے رائے نہ دینا ہی سمجھا کہ میں نہ دوں کیوں دیتا تو وہ ہم سب کے خلاف اس کی رائے الگ ہوتی مگر نو حضرات نے جن میں دیوبندی بھی تھے بریلوی بھی تھے اہلِ حدیث بھی تھے مگر ان تمام نے متفقہ طور پر تیہ کیا کہ ہم الگ الگ جواب نہیں دیں گے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنا موقف اکٹھے مل کر دیں گے اور اس موقف کو لکھیں گے شیخ العربی والاجم شیخ الاسلام حضرت محنان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم الالیہ انہی آواز سے کہو سبحانہ یہ اعزاز اللہ نے ہمارے عقابر کو عطا کیا تمام نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سوالات کا اور فیصلے کا جو جواب لکھنا ہے جو ہمیں قابل تراشیدیں ہیں یہ لکھیں گے حضرت محنان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم الالیہ حضرت محنان مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتم نے جواب لکھا بریلوی حضرات کے عالم حضرت محنان مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھیجا حضرت محنان فضل الرحمان صاحب دامت برکاتم کو بھیجا اہل حدیث مکتب فکر کے رہنمات پروفیسر ساجد میر صاحب کو بھیجا اور اس فقیر کو اس حقیر کو بھی بھیجا حالانکہ میں تو ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں فرما یہ میں نے جواب لکھا ہے آپ لوگ دیکھ لو اور حضرات کو بھی بیچا بھیجا جن ہی اداروں کو نو ادارے جو تھے ان سب کو بھیجا انہوں نے ان کو پڑا کہیں تھوڑی بہت کوئی رائے تھی وہ اپنی رائے دی حضرت نے اس رائے کی روشنی میں پھر اس کو دوبارہ بہتر مکمل مرتب کر کے سپریم کورٹ کو بھیج دیا جب سپریم کورٹ کے پاس گیا سپریم کورٹ حیران ہو گئی کیا ہمارا تو خیال یہ تھا کہ مولویوں کا الگ الگ یہ تو اختلاف کرتے ہیں یہ تو تمام مکاتب فکر نے ایک جواب دے دیا ہے اب وہ ٹالتے رہے دیر کرتے رہے لمبا کرتے رہے جبکہ انہوں نے اپنا جواب بلا تاخیر جمع کرا دیا تھا اور فوراں جمع کرا دیا تھا وہ سپریم کورٹ پیشی نہ لگائے سماعت کی تاریخ مقرر نہ کرے خیال یہ تھا کہ لمبا کر دو وقت گزردہ جائے گا جذبات ٹھنڈے ہوتے جائیں گے لوگ آج کل مہنگائی میں پیسے ہوئے بجلی کے بلوں کی پر پریشانی ہیں ان کو کیا پتا کیا خبر لیکن جون جون وقت گزرتا گیا مسلمانوں کے حضور سے عشق میں اضافہ ہوتا گیا ان کا ایمان بڑھتا گیا ان کے جذبات بڑھتے گئے چراغ سے چراغ جلتا گیا آوازیں دو کی بجائے تین چار پانچ ہو گئیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ہو گئیں اور لوگوں کے احتداز شروع ہو گئے بلاخر سپریم کارڈ کو مجبور ہو کر پھر جولائی میں فروری کے بعد جولائی مارچ اپریل میئی جون فروری بھی شمار کر لو تو پانچ مہینے لمبا کیا جولائی کی بھی چوبیس کو اس کی تاریخ مقرر کی چھے مہینے تک لٹکایا لیکن بلاخر انہیں تمہارا سماعت کرنی پڑی لیکن جب چوبیس جولائی دو ہزار چوبیس کو دوبارہ یہ کیس لگا سپریم کارڈ میں تو پھر سپریم کارڈ نے پہلے سے زیادہ غلط فیصلہ دے دیا اور پہلے سے زیادہ قادیانیوں کی سہولت کاری کرتے ہوئے شریعت آئین دستور پاکستان کی خلاف پردی کرتے ہوئے قادیانیوں کو تبلیغ کرنے کی بھی اپنے کفر کی اجازت دے دی حالانکہ قادیانی ملک کے آئین اور قانون کے اعتبار سے بھی اپنے مذہب اور اپنے کفر کی تبلیغ نہیں کر سکتے ان کی چار دیواری میں اجازت ہی نہیں دی ان کے نجی ادارے پرائیویٹ ادارے کو کہا یہ گھر کی تنہائی اور گھر کے بند کمرے کے حکم میں ہے وہ اپنے پرائیویٹ اداروں میں بھی عیسائیوں کو یہودیوں کو گویا ہندوں اور سکھوں کو ہی نہیں مسلمانوں کو بھی لاکر نعوذ باللہ کافر بنا سکتے ہیں اور بھی کئی قابل اعتراض باتیں کر دیں اور پھر ملک اٹھ کھڑا ہوا پھر لوگوں میں پہلے سے زیادہ جذبات سامنے آگئے اور احتجاج شروع ہوگئے اور لوگوں نے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرانا شروع کر دیا تو پھر دوبارہ سپریم کورٹ مجبور ہوئی اور انہوں نے نظر سالس کا فیصلہ کیا اور کل گدشتہ وہ تیسری مرتبہ اس کیس کو سننے لگے جب یہ کیس سپریم کورٹ میں لگا کل بحث شروع ہوئی علماء نے دلائل کے ساتھ بتایا کہ آپ کے فیصلے میں کیا شریعت کی خلاف وردی ہوئی ہے آپ کے فیصلے میں کیا ملک آئین اور دستور کی خلاف وردی ہوئی ہے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو بھی پتا ہو ہم نے کہا ہمارا موقف یہ ہوا تمام علماء کا متفقہ ہوا کہ آپ نے قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کو گویا نعوذ باللہ جائز قرار دے دیا اس پر پابندی اور اس کو جرم بنانے کی بجائے گویا اجادت دے دیا ہے کہ کوئی چاہے تو قرآن کریم کے اندر تبدیل ہی کر دے تحریف کر دے یہ گویا کوئی جرم نہیں حالانکہ یہ سب سے بڑا جرم ہے قرآن صرف لفظوں کا نام نہیں ہے قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے اگر قرآن کے لفظے کو بدلے یہ بھی جرم ہے کفر ہے اور معنی کو بدلے تو یہ بھی کفر اور جرم ہے تو آپ نے اپنے فیصلے میں گویا قرآن کریم کی تحریف کو جرم کی لس سے نکال دیا اور آپ نے اس مجرم کو بری کر دیا پھر اس مجرم نے آپ کو صرف زمانت کا کہا تھا آپ نے زمانت لینے کے ساتھ ساتھ اس کا مقدمہ ختم کر دیا اس کو بری کر دیا آپ نے دفعات ختم کر دیے کیس ختم کر دیا یہ غلط ہے یہ تو ابھی کیس ٹرائل کوٹ میں نیچے کی عدالت میں چلتا ثابت ہم کرتے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے وہ عدالت صدا دیتی آپ کے پاس اپیل آتی آپ پھر سنتے آپ نے اس کو جو بری کر دیا یا آپ نے غلط کیا قانون کے خلاف کیا نمبر تین آپ نے توہین رسالت توہین قرآن اور اسی طرح پر اسلامی شاعر جو قادیانی قانوناً استعمال نہیں کر سکتے وہ اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے وہ اپنی عبادت خانے کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے وہ اپنی کتاب کا نام قرآن نہیں رکھ سکتے یہ چونکہ نبی الگ تو پھر ساری چیزیں الگ تو وہ اسلام کی باتیں استعمال کر کے دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن آپ نے اپنے ان فیصلوں میں ان کو جرم ہی نہیں قرار دیا اور آپ نے گویا اس کی بھی ان کو اجازت دے دی اور آپ نے اپنے کفر کی تبلیغ کرنے کی بھی ان کو اجازت دی حالانکہ ملک کا قانون قادیانیوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہے بولو اسلامی استلاحات استعمال کرنے کی اجازت ہے اسلام کی پہچان اور علامتوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے نہیں دیتا مولویوں نے نہیں چوہسن چوہتر میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر بیق آواز کہا تھا کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دارہ اسلام سے خارج ہے یا ہم نے نشان دئی کی سپریم کورٹ کے فیصلوں میں غلطیوں کی اور میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں سمجھائیں کہ ان کے فیصلوں میں کیا غلطی تھی اور کس طرح پر انہیں غلط فیصلہ دیا کل جب سمات ہوئی پورا اسلام آباد بند کر دیا گیا کوئی آ نہ سکے اس کے باوجود حضور کے دیوانے پروانے بڑی تعداد میں جمع ہو گئے مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے مگر حضور سے محبت اور عشق پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا سپریم کورٹ نے علماء کو بلایا قائد جمعیت حضرت محلنہ فضل الرحمن صاحب دامت برکاتم سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور کئی علماء پیش ہوئے کئیوں کا نمائن دے گئے تحریری موقف گیا اسلامی نظریاتی کون سل کا گیا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے حضرت محلنہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ اللہ ان کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے میرے شیخ و مربی ہیں شیخ الاسلام شیخ الاربی والعجم ہیں عالم اسلام کی ممتاز شخصیت ہے حضرت ترکی میں تھے سپریم کورٹ نے ترکی ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ ہماری رہنمائی کریں اور ہماری سپریم کورٹ کی اس بحث اور سماعت میں شریک ہو جائیں اور آپ نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ گفتگوں میں شامل ہو جائیں حضرت نے فرمایا میں حاضر ہوں چیف جسٹس نے کہا حضرت مولانا مفتی تقیی صاحب دامت برکاتم کو اللہ نے ہمیں کیسے اکابر دیئے ہیں کہا مفتی صاحب آپ ہمارے استاد کی طرح ہیں ہم آپ کا بہت احترام اور عزت کرتے ہیں آپ کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں شریعت ایبلٹ بینچ کے حضرت ستنہ سال جج رہے ہیں کتنے غیر اسلامی قوانین حضرت نے ختم کیے جب حضرت جج تھے ان علماء کے لئے دعا کیا کرو اللہ ان علماء کو قائم رکھے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت اتا فرمائے اور پاکستانیوں اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبن سے بابستہ لوگوں یہ تمہارے اوپر اللہ کا انعام ہے کہ تمہیں اللہ نے ایسے علماء حق اتا کیے ہیں حضرت نے فرمایا چیف جسے صاحب سپریم کورٹ کھلے دل کے ساتھ اپنی غلطی مانے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرے اپنی غلطی کو درست کرے آپ اپنے فیصلے کے پیرہ گراب بیالیس کو ختم کریں جس کے ذریعہ آپ نے قادیانیوں کو کفر کی اسلام کے نام پر تبلیغی اجازت دے دی ہے آپ اپنے فیصلے کے پیرہ گراب نمبر سات کو ختم کریں آپ نے اس کو جو بری کیا اس فیصلے کو واپس لیں صرف اس کی زمانت آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں باقی فیصلہ عدالت میں نیچے بھیجیں وہ عدالت سنیں گی کہ اس نے کیا کیا جرم کیے ہیں وہاں ثبوت آئیں گے اس کو سدا ہوگی آپ نے اس کو جو بری کیا اس فیصلے کو واپس لیں اور نچلی عدالت کو کہیں کہ وہ ہمارے فیصلے کے دباؤ یا روم میں نہ آئے وہ آزادہ نہ طور پر اس کے کیس کو سنیں یہ کام آپ کریں اس نے کہا حضرت مفتی تقیشہ اگر ہم اپنے فیصلے میں وضاحت کر دیں اور جن پیرہ گراب کی آپ نے نشان دہی کی ہے ان کے الفاظ ٹھیک کر دیں پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے حضرت نے فرمایا نہیں نہیں الفاظ نہیں صرف بدلنے بلکہ ان لفظوں کو ختم کرو ان کو اپنے فیصلے سے نکالو وضاحت کافی نہیں ہے الفاظ کی اصلاح کافی نہیں ہے بلکہ تم ان تمام الفاظ کو اپنے فیصلے سے ختم کرو نکالو جو حضرت مفتی تقیشہ نے رائے دی الحمدللہ شام کو سپریم کورڈ نے وہی فیصلہ دیا اے نعرہ تو لگا دیتے ہیں ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے یاد رکھو جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے عقیدے سے محبت کرے گا اس عقیدے کے تحفظ کے لیے میند کرے گا اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں شفاعت نصیب ہوگی یہ برائے راست حضور سے ملاتا ہے تو جو حضرت نے رائے دی اس کے مطابق فیصلہ آیا الحمدللہ کو ہم اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں تمام سے میری درخواست ہے کہ آج جمعہ کے بعد دو رکعات شکرانے کے نفل پڑے پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے دو رکعات شکرانے کے نفل پڑھو گے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہم سب کو ختم نبوت کے عقیدے پر مرنا اور رہنا نصیب فرما اس کی تحفظ کرنے والا بنا اس کا پہردار بنا اس کا چوکیدار بنا اس کا نگہبان بنا اس کا پاسبان بنا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہم تمام علماء کرام کا تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا بالخصوص شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوان برکاتہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دعوان برکاتہ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دعوان برکاتہ محترم پروفیسر صاحب دعوان برکاتہ اور تمام علماء کرام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام جماعتوں تنظیموں کا جنہوں نے اس مہم میں اپنا حصہ ڈالا اور پارلیمنٹ کا بھی اپوزیشن کا بھی اور حکومت کا بھی اس لیے کہ قومی اسمبلی میں یہ مسئلہ آیا سینٹ میں آیا تمام پارٹیوں کے لوگوں نے حضور علیہ السلام کی خدم نبوت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دیا پوری پارلیمنٹ نے بیق زبان سپریم کورٹ سے اپنے فیصلے پر نظر انسانی کا مطالبہ کیا ہم ان تمام جماعتوں کا اور اسی طرح پنجاب کی حکومت وفاقی حکومت جو عدالت میں گئی پھر گئی کہ اس فیصلے کو آپ ٹھیک کریں یا آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے سپریم کورٹ بار اسلام آباد ہائی کورٹ بار تمام ملکی عدالتوں کے وکالار بار روم اور ان کی بار ایسوسییشن تاجروں اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس مہم میں اپنا حصہ ڈالا اور یہ دن آیا کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور سپریم کورٹ کا بھی شکریہ چیف جسٹس کا اور ان کے ساتھیوں کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور اپنی غلطی کو کھلے دل سے مانا اور تسلیم کیا اور اپنے فیصلے سے قابل احتراج شکوں کو حضف کر دیا ہم سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ہم چیف جسٹس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ میں علماء نے جو موقف لکھ کر بھیجا تھا ہمارے فروری کے فیصلے کے بعد ہماری درخواست پر ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہم نے اس کو پڑھا نہیں میں نے رات فیصلہ بعد میں بھی کہا چیف جسٹس کے اس بیان سے مجھے خوشی بھی ہوئی افسوس بھی ہوا افسوس اس بات کا کہ ان کو پڑھنا چاہیے تھا جب انہوں نے خود علماء سے رائے مانگی تھی وہ رائے آئی تھی تو ان کو اگر وہ پڑھ دیتے تو جلائی میں غلط فیصلہ نہ دیتے انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ان کا ذمہ داری تھی ان کا فرض تھا ان کے منصب کا تقادہ تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی جج پڑھتے انہوں نے پڑھا نہیں لیکن اس بات کی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنی غلطی کا کو مانا اپنی غلطی کا اظہار کیا اور بڑے پن کا مدارہ کرتے ہوئے اپنی غلطی مان لیا آج تو لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے عام آدمی مانتا چیز ہے کہ چیف جسٹس جو اتنے بڑے منصب پر ہو اس بات کی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا اس لیے ان کا بھی شکریہ پاکستان کی افواج کا ریاستی اداروں کا بھی شکریہ تو انہوں نے بھی یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں میں استراب اور بے چینی ہے اور اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ مسلمان گناہگار جتنا بھی ہو بے نمازی کتنا بھی ہو مگر اپنے پہمبر کا وہ دیوانہ اور عاشق ہے وہ حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتا وہ قرآن میں تحریب برداشت نہیں کر سکتا وہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کی اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا وہ منکرین ختم نبوت کے لیے کوئی سہولت کاری کرے گا اس کو مسلمان کبھی قبول ہے جان دینی پڑی تو جان بھی دے دے گا دنیا کو پیغام چلا گیا کہ بجی ہے وہ کہتے ہیں نا دبی ہے آگ جگر کی مگر بجی تو نہیں اس میں آج بھی حضور علیہ السلام کی محبت کا چرام جن رہا ہے اس کے دل میں آج یہ پیغام دنیا کو چلا گیا کہ کوئی طاقت ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتی کوئی سادش اور کوشش ان کی کامیاب بولو نہیں ہو سکتی انشاءاللہ کہہ دو اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کا پہردار بنائے چوکیدار بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ مگر یہاں یاد رکھئے ذرا ایک بات کہہ دوں یہ بڑی اہم اور ضروری ہے کہ ابھی کل سپریم کورڈ نے مختصر فیصلہ سنایا ہے اور مختصر فیصلہ میں نے بتا دیا مفصل فیصلہ آپ کو لکھ کر بعد میں جاری کریں گے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ مفصل فیصلہ بھی ٹھیک جاری کریں گے کیا کریں گے اور اس میں بھی کوئی غلطی نہیں کریں گے بلکہ جو کوئی وضاحت اور کمی رہ گئے اس کو پورا کریں گے اور اگر خدا نہ خواستہ ڈنڈی ماری تو پھر ہم بھی موجود ہیں میدان بھی موجود ہیں موسیقی